اسلام علیکم میورز میں ہوں نازیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امبالوی پتوان آج میں آپ کے لئے کرسپی پوٹیٹو فرنچ فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کچھ ٹیکنیکس جس کی وجہ سے ہماری چپس کرسپی بنے گی بلکل ریسٹورنٹ جیسی کے ایف سی جیسی مکڈونلڈ جیسی اور کیوں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی چپس نرم ہو جاتی ہے اور وہ کونسی ٹرکس ہیں جن کی وجہ سے ہماری چپس کرسپی بنے گی اور ہم اسے فریز بھی کر سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو آلو لیا ہے ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا اور اسے میں نے فنگر شیپ میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے پہلے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تاکہ ان کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے کیونکہ اگر سٹارچ آلو میں رہے گا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی پک جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر پانی ابھی محل ہے اسے آپ دو تین پانی واش کریں تب جا کر اس کا پانی صاف ہوگا یہاں پر میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس والے پانی میں واش کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اسے ایک اور باور میں ٹرانسفر کرنا ہے اس میں پانی شامل کرنا ہے یہ دیکھیں دوسری مدبہ میں بھی اس کا پانی صاف نہیں تھا یہ تیسی مدبہ میں اس کا پانی جا کر صاف ہوا ہے آپ نے اسے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو ڈرین کر لینا ہے ڈرین کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اور پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو خوش کر لینا ہے ہوا میں کر لینا ہے رومال کی مدد سے ٹیشو پر کی مدد سے میں نے اسے ہوا میں خوش کر لیا پنکہ چلا کر یہاں پر تقریباً ون فورتھ کپ کان فلورس کے اندر شامل کر دیں گے اور آپ نے اس کی اچھے طریقے سے آلو کے اوپر کوٹنگ کر لینی ہے اور اچھے طریقے سے اس میں تھوڑی تھوڑی نمی برقرار تھی جب میں نے اس کے اوپر یہ کان فلورس شامل کیا آپ نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنایا اور یہ دیکھئے یہ ہمارا کان فلور کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے آئیل گرم آئیل گرم ہو جائے گا تب آپ نے اس میں چپس شامل کر دینی ہے یہاں پر ہم نے اور سے دیکھئے گا دھیان سے دیکھئے گا کہ ہماری کرسپی فرنچ فرائیز کیسے ریڈی ہوتی ہیں یہاں پر میں نے اس چپس کو آپ نے صرف دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اسے یعنی کہ ہم ہاف فرائی کریں گے پورا فرائی نہیں کرنا اور اس پر آپ نے فوراں چمچا نہیں چلانا ایک دو سیکنڈ کے بعد آپ نے اس میں چمچا چلانا ہے اب یہ اچھے طریقے سے جب فرائی ہو جائیں گی دو منٹ کے لیے تب ہم اسے باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گی آپ کو کس پائنٹ پر آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں اور یہ اتنی کرسپی اور اتنی کرنچی ہیں آپ بزار کی کی ایف سی کی چپس کو بھول جائیں گے یہ دیکھیں یہ دو منٹ ہو چکی ہیں اب اسے آپ باہر نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے آپ لوگوں نے اسے رکھ دینا ہے کاغذ پر پھیلا کر چاہیے ویسے ہی کسی برطن میں آپ پھیلا کے رکھ دیں اور یہاں پر ہم باقی کی فرنچ فرائز بھی فرائی کر لیں گے کیونکہ میں نے انہیں فریز کرنا ہے جب بھی آئل میں کوئی چیز ڈالیں تو احتیاط سے ڈالیں کیونکہ آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے آئل بہت گرم ہوتا ہے اس وقت اس پائنٹ پر یہ دیکھیں یہ ہماری فرائز تھنڈی ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں اگر آپ کیمرہ فوکس کر پا رہا ہے یہاں پر اس کے اوپر کرنٹی سی یہ ترترے یعنی کہ سکیلز ٹائپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہی چیز اس کے اندر کرسپی پن لے کر آئے گی یہاں پر آپ اس کو جو بزار میں بیگ ملتے ہیں پلاسٹیک کے لوک والے اس کے اندر آپ اسے ڈال کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور چھے سے ساتھ آٹھ ماہ رکھ سکتے ہیں اور فریزر میں رکھنے کے بعد یہ اور زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کھا کے جب آپ مہنمانوں کے سامنے انہیں پیش کریں گے وہ پوچھیں گے کہ یہ اتنی کرسپی فرنچ فرائز اتنی جلدی کیسے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں ہم نے انہیں گرب آئیل میں اچھے طریقے سے فرائی کر لیا یہ دیکھیں ہمارے کرسپی کرنچی فرنچ فرائز بن کر ریڈی ہیں اب میں اس کو آپ کی دکھاتے ہوں اس کو فائنل لوک اس کی کیسے ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار کرسپی کرنچی فرنچ فرائز بن کر تیار ہیں آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ انہیں بنائیں گے کہ یہ اتنی قریصبی گھر میں بھی بن سکتی ہیں اور آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ مایونیز کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ ایزی لی کھا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اسے لے سکتے ہیں مہمانوں کے لیے آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آئیں اور فورا ان سے ہی نکالیں اور ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہیں خوش کر دیں اور داد وصول کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہنانے ملی نئی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں اللہ حافظ